جرم نہ رہا جنہا علی کے لعنت نہ کرنا سو اور محمد بن قاسم نے جرم کیا جرا توڑا خاضی ہے نا جنہیں سندھ خطا کیا جا اسلام پھیلایا ہے وہ دیئے میر بنی ہیں بے انہیں چار سو کورا مارا ہے اسلام دھائے چار سو کورا زانید اسلام سو کورا ہے اور کرا جرم ہے تو دے چاچے نے لکھیا حجاز نے کہ بلائنو حتیہ بن اوفنو اگر علی کے لعنت کردار ٹھیک ہے ورنہ چار سو کورا سلا دے توبہ 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 علی جرم ہو گیا علی غریب پہ نانے نا گناہ بن گیا تو لکھ دے وقال ابن سادر اسم دو ستنی جلدہ تحضیب تحضیب دی اور دو سو چھبی ہیں یہ دو وڈنیاں کو کتاب باندہ ماندہ آل میدان تلیا گئے دیڑے ایل سنت ایل حضیثی ہیں کہ تو انہوں کو بیماری ہوئی بے تسی علی دے دشمن دے پہ وہ ظالم تے گزر گیا تسی ہونا دے اولاد دے کوئی نتفہ تو رہا ہوں دا بضلور و کم کرنا دے خدا ذا خوف کرو جنہی اللہ دے پیغمبر نے دیا شانہ بیانو دے پہتانو تو امام محمد بن سادر فرماؤں دے سیرت پہلی حضور جی لہی کہ حجاج بن یوسف نے اس محمد بن قاسر لکھے این یاردولا سب بھی علی کہ تیہ بن آف جران حضیث دا عالم انہوں بلا اور یہ سامنے غلط رکھ کہ تیرے سامنے علی چے لانت کرے فہل لم یفل فضر بو اربا میہ سا وحلک لہیتو اور اگر 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 نام انہیں چار سو کورا مارے اور نال داڑیاں مون ایدی داڑی مون اور چار سو کورا مارے فستہ دا انہیں براریا محمد بن القاسم فابا یہ صبحوں نے آکھا پاہی تو جو کرنا چاہنا اور کرنا میں ساری عمر دین پڑھ کے چلیں گا محبت کر کے کام نہیں کرتا میں اپنی صبحوں چلیں گا دانت کرو میرے بس لی گا تو خیال کی پھر کوئی بات آیا ہے محمد بن قاسم فامدہ حکم الحجاج انہیں حجاجدہ حکموں دے بارے پورا کرتا چار سو کورا مارے داڑی مون نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بات موزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجینئر محمد علی مردہ جہلمے کے استاد مولوی اسحاق کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جس میں وہ عالم اسلام کے عظیم ہیرو محمد بن قاسم السقفی رحمت اللہ علیہ پر زبان درازی کر رہا تھا اور ایک واقعے کا سہارہ لے کر اس نے محمد بن قاسم سقفی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت سی فضول باتیں بکی ہیں اور چند شیعہ لوگ اس کو لے کر محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اور اہل سنت کے خلاف بہت زیادہ زبان درازی کر رہے ہیں اس نے اس واقعہ میں کہا کہ محمد بن قاسم سے حجار بن یوسف نے کہا کہ اتیہ اوفی تمہارے پاس آئے گا اس سے کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرے اگر وہ کرے تو ٹھیک اگر نہ کرے تو اس کو چار سو کوڑے لگانا اور اس کی داڑی موند دینا وغیرہ پھر محمد بن قاسم نے اتیہ سے کہا اتیہ نہ مانا تو اتیہ کو کوڑے بھی لگائے اور اس کی داڑی کو بھی موند دیا مولوی اسحاق نے اس واقعہ کو تحذیب التحذیب کتاب سے نکل کیا ہے اور حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعہ کو امام محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ سے نکل کیا ہے تحذیب التحذیب میں اس واقعہ کی کوئی مستقل سنت تو نہیں بیان کی گئی البتہ انہوں نے یہ کہا کہ امام ابن سعید نے فرمایا یاد رہے کہ یہ واقعہ بالکل مردود اور باطل ہے محمد بن عیسیٰ کہتا ہے کہ تحذیب التحذیب بہت بڑی کتاب ہے واقعی بہت بڑی کتاب ہے لیکن علامہ ابن حجر اسکلانی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اس میں جو بھی روایت لاؤں گا صحیح سنت کے ساتھ لاؤں گا اسی کتاب میں حیرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بہت سارے فضائل ہیں جن کو تم مانتے ہی نہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا تم انکار کر لیتے ہو تو اس وقت تم کو تحذیب التحذیب کی عدمت یاد نہیں رہتی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تم مطلب کی باتیں لیتے ہو اور جو تمہارے عقیدے کے خلاف ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو میرے پیارے بھائیو اصل بات یہ ہے کہ یہ ابو العالی مدودی مولوی اسحاق محمد علی مرزا یہ گیروں کے ایجنٹ ہیں یہ مسلمانوں کو اپنے اسلاف سے اپنے ہیروز سے دور کر رہے ہیں مسلمانوں کے چالیس سال کے حکمران حضرت امیر مغاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کے خلاف یہ کیسی ذہن سادی کر رہے ہیں عوام کی یہ وہ لوگ ہیں جو شیعہ کے نقشے قدم پر چلتے ہیں یہ ظالم لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں جیسے اشتر نخی اس کو انہوں نے ہیرو بنیا ہوا ہے حالانکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے قتل کرنے والوں میں شریف تھا مختار سکفی کو انہوں نے ہیرو بنیا ہوا ہے حالانکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے ان لوگوں کو یہ اوپر کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کے ہیرو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محمد بن قاسم سکفی رحمت اللہ علیہ جیسے حضرات یہ لوگ باطل کی بات کو مانتے ہیں ان کی باتوں کو لے کر ان کے ایجنڈا کو پورا کرتے ہیں مسلمانوں کو اپنے اسلاف سے اپنے ہیروز سے دور کرنے کے لیے یہی کام اور بھی عصاق اپنی تقریروں کے اندر کیا کرتا تھا اس نے یہاں پر بھی یہی کام کیا ہے ایک جھوٹے واقعہ کو لیا اور محمد بن قاسم کی طرف منصوب کر کے زبان درادی کرنا شروع کر دی حالانکہ علامہ بن سعید رحمت اللہ علیہ نے اس واقعہ کو علامہ بن حضر اسکرانی کے بقول اس واقعہ کو لحقل کیا ہے علامہ بن سعید نے علامہ بن سعید نے اپنے سے لے کر عطیہ اوفی تاک اس کی کوئی سرد بیان نہیں کی پہلی بات تو یہ ہے اس کے اندر انکتا ہے علامہ بن سعید کی پیداش ہوئی ایک سو اڑسٹھ اجری میں جبکہ عطیہ اوفی کا انتقال ہوا اس میں مختلف اقوال ہیں ایک سو گیارہ ایک سو سترہ ایک سو اٹھائی سدری میں دونوں کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے پتہ نہیں کن لوگوں کے ذریعے سے یہ واقعہ پہنچا ہے پہلی بات دوسری بات عطیہ اوفی جس کی یہ بات کر رہا ہے وہ تو ایک شیعہ آدمی تھا اور شیعہ کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہلِ بیعت کا سہارہ لے کر اٹھاتے ہیں اور اہلِ سنت والجماعت کو بدنام کرتے ہیں جیسے ایک آدمی تھا وہ اہلِ سنت کے اعتماع میں گیا وہاں پر وہ چوری کر تھا وہاں پکڑا گیا جب اس کو پہلے دانوں نے مارا اس کو چھوٹ دیا جب وہ اپنے گھو میں گیا تو اس نے باہر پر کہنا شروع کر دیا لو دی میں ہوتے یا رسول اللہ مدد کیا تو انہوں نے نمانا شروع کر دیتا حالانکہ ان لوگوں نے اس کو اس لیے مارا تھا کہ اس نے چوری کی تھی عطیہ الوفی نے بھی کوئی ایسا جرم کیا ہوگا جب وہاں پر پھنس گیا جا کر تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے کہتے تھے علی پر لانت کرو یہ عطیہ الوفی کیسا آدمی ہے حضرت امام حدیث بن حبان نے کتاب المجروحین میں اس کی ایک بہت بری آنت کو ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ عنہ کی مدلس میں بیٹھتا تھا چند احادیث سنی ان سے ان کا انتقال ہو گیا پھر یہ ایک تلبی روی ہے کذاب اس کے پاس نے جانا شروع کر دیا وہ بہت ساری جوٹی سچی روایتیں بیان کرتا تھا جوٹ تو بہت نہیں بولتا تھا وہ بھی ایک مطروق آدمی ہے پھر یہ لوگوں کو حدیثیں سناتا تھا کلبی کی اور کہتا کیا تھا حدثنا ابو سعید اب جب لوگ یہ سمجھتے کہ یہ حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ عنہ کے واسنے سے بیان کر رہا ہے حالانکہ وہ روایتیں حضرت ابو سعید خدیر کی نہیں ہوتی تھی وہ کلبی کی روایتیں ہوتی تھی اس نے کلبی کی کنیت ابو سعید رکھی ہوئی تھی یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے نام سے عوام کو دھوکہ دیتا تھا جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دھوکہ کر جائے وہ عام معاملات کے اندر عام واقعات کے اندر دھوکہ کیوں نہیں کرے گا اس لئے اکیل و اوفی کی بات پر یقین کر کے یہ کہنا کہ محمد بن قاسم نے لانت کرنے کا حکم دیا تھا اور لانت نہ کرنے پر اس شخص کو مارا تھا یہ بلکل غلط بات ہے اور عام بن حجر نے بلکل نہیں فرمایا کہ میں اس میں جو بات پی لے کر رہوں گا صحیح سنن سے لے کر رہوں گا انہوں نے تو واقعات و روایت کو جمع کر دیا ہے اب یہ تو تحقیق کرنے والے پر ہے کہ وہ رابیوں کو دیکھ کر ان کی طریقے پنیش وفات کو دیکھ کر اساتدہ شگردوں کو دیکھ کر تحقیق کرے اور پھر وہ جو صحیح روایات ان کو لے لے اور جو منکتے روایات ان کو چھوڑ دے اگر تم ایسے ہی کرو گے کہ جھوٹی روایتیں تم بن امیہ کی خلاف قبول کر لیتے ہو اصل بات پتہ کیا ہے کہ محمد بن قاسم صاحب بن امیہ کی طرف سے محمد علی مرزا ابو لالہ مدوتی اور مولی عساق ان کو چڑھے بن امیہ سے کوئی بھی بات ان کے حق میں آتی ہے یہ فوراں اس کو رد کر دیتے ہیں اور کوئی بھی بات ان کو ان کے خلاف ملتی ہے فوراں اس کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے پہرے بھائیو خاص طور پر تار بیرم ایسی چلتی پھرتی باتوں پر یقین مت کیا کرو یہ تم کو اپنے اسلاف سے دور کرنے کی ایک سادش ہے آپ محقق علماء کے سمجھے بات کو رکھیں اور ان سے تحقیق کروائیں پھر جو وہ آپ کو بات بتلائیں اس کو مضبوطی سے تھام لو اللہ تعالیٰ حق سچ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا کرو